مدرسوں میں پڑھنے والے ساتھ تلبہ کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں جانگاری کے مطابق ان میں سے زیادہ در بچے دارالعلوم اشرفیہ گوسیہ مجارس انور گنج مدرسہ کلی بازار ہدایت مدرسے کے ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے تلبہ میں کورونا کا وائرس جماعتیوں کے رابطے میں آنے سے پھیلا ہے کانپور کے پولس کپتان انت دیو دیماری کے مطابق جن مسجدوں اور مدرسوں میں نظام الدین مرکز سے نکلے جماعتیں رکھے تھے انہیں سب کی جانچ کی جا رہی ہے پولس کپتان کے مطابق تین دن پہلے جاج مو کے ایک مدرسے سے سچھے کورونا متاثر طلبہ ملے تھے جب تک کی سوچنا اسی صاحب سے کریب ساٹھ کے اسپاس بچے مارے ہیں ساٹھ بچے یہ سب سے یادہ بچے کیا انمرگن مدرسے سے ملے ہیں اب میں کسی اسپیسپیک جگہ کا سوچنا کے صاحب سے نہیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ مدرسوں سے ملے ہیں کچھ جہاں سب سے یادہ بچے ملے ہوں سایدہ بتا مائیں کہ کہاں سے سب سے یادہ ملے ہیں مدرسوں کے نام بتا دیں جہاں جہاں سے ملے ہیں ہدایت مدرسہ یا شرفیہ مدرسہ جاج مو میں تو کئی مدرسے ہیں جن کے نام میں ایک اٹھ کلکن اکباد آپ کو دے دیں گے جماعت کے لوگ جو آیا تھے ان کے مادرسوں سے یہ اسے فائلنے کی بات ادھک تھی اس سنکرمنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جتنے بھی مدرسے مسجد اور جہاں جہاں ان کا ٹریس ہے جہاں جہاں وہ گئے تھے ان سب کو ہم نے پرائیٹی پہ لیا ہے اور ان کے مادرسوں سے جو ہم نے ٹریس کرایا ہے ان میں یہ بات سہی ہے کہ مدرسوں کے لوگ آئے ہیں اور کافی زیادہ مدرسوں کے لوگ ہیں جتنے بھی مدرسے ہیں ان سب کو کھنگارا جا رہا ہے آپ جو کہ جاج مو میں بھی ایک مدرسے میں چھہروں پروزیٹیو آئے ہیں تو وہاں پر بھی اور وہاں پر ٹریسٹ ہوا گا گریب ڈھائی تین سوگا ڈھائی تین سو میں مدرسوں میں اور بھی مدرسوں بہت چھات ہیں لیکن جن مدرسوں میں کوئی وہ ان کے جانے کا ٹریس ہے جماعتیوں کے وہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ٹریس نہیں ہے وہاں پر ابھی پرائیٹی پڑھنے دیکھ رہے ہیں ان کو پھر سیکنڈ پرائیٹی پر دیکھیں گے تو ایک بار پھر سے کہا چاہ سکتا ہے کہ جس طرح سے تبلیگی جماعت کے لوگوں کی وجہ سے وائرس جو ہے وہ پھیلا تھا اس میں لگتار بڑوتری ہو رہی ہے اور جس طرح سے معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے اس پر لے کر کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑیں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہی عباس مہندی عباس مہندی صاحب آپ ہی کے ساتھ اس شروعات میں کرنا چاہوں گا دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبلیگی جماعت کا جو یہ ہاتھ سپورٹ بنے تھا پہلے مرکز اس کے بعد تمام ریاستے تمام راجیوں کے شہر اور اس کے بعد اب ایک اور معاملہ سامنے آیا اور حالانکہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مدرسے کے طلبہ ایک بار پھر سے کرونا کی زد میں آئے ہیں اور اب جو معاملہ سامنے آئے ہیں ان میں عمر بہت کم ہے دس سال اور بیس سال کے درمیان کیلوں پچے ہیں جی آہاں دیکھئے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے مدرسوں کا سیشن جو ہے وہ سالانہ سیشن وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور شابان میں ہی امتحان ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد فارغ طلبہ کی دستاربندی ہوتی ہے اور پھر رمضان المبارک سے شوال تک یعنی عید کے پندرہ دن تک ڈیڑھ مہینے کی چھٹی ہوتی ہے لیکن چونکہ شبرات کے مہینے سے ہی لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اس لیے جو طلبہ جہاں جس مدرسے میں رہ رہے تھے اسی مدرسے میں رہ رہے ہیں اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ تو جانچ کا سبجکٹ ہے جانچ کا موضوع ہے جو یہ تین مدرسے ہیں کانپور کے مدرسہ غوثیہ ہے اور دوسرے اور جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں جماعت کے لوگ گئے تھے یا نہیں گئے تھے یہ جانچ کا موضوع ہے یہ جانچ کی جائے گی جائز لیا جائے گا اس کے بعد رپورٹ آئے گی لیکن ہاں اس سے پہلے جو مدرسے کے انتظامیاں تھے مدرسے کے جو انتظامکار تھے ان کو جب کرونا وائرس کے خطرات بڑھ رہے تھے تو ان کو ہدایت کے طور پر قدم اٹھانے چاہیے تھے اگر مدرسوں میں بچے آت رہتے ہیں مدرسوں میں ہوسٹل ہوتا ہے الگ الگ ریاستوں کے بچے آتے ہیں یو پی کے اگر آپ مشرقی یو پی کے مدرسوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو بیہار کے بہت زیادہ طلبہ آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے تو الگ دوسری ریاستوں سے بھی طلبہ آتے ہیں تو ان کے کھانے کا پینے کا رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے تو جب سرکار کی طرف سے ہدایتیں تھیں تو مدرسے کو اس طرح سے انتظام کرنے چاہیے تھے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا چاہیے تھے کھانے پینے کا انتظام اب یہ سب جانچ کا موضوع ہے جانچ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کرونا وائرس کیسے ان مدرسوں میں پہنچا کیسے ان مدرسوں کے بچے زد میں آئے اور کب سے کرونا وائرس وہاں اگزسٹ کر رہا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے ان معصوم جو آپ دیکھیں گے اگر مدرسوں میں پڑھنے والے زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں جو طلبہ ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں انڈین سوسائٹی کے مسلمانوں میں یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ جو بچہ سب سے کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں جو کسی ماں باب کے تین بیٹے ہیں اگر ان کا دو بیٹے بہت اچھے پڑھنے میں ہیں اور ایک بیٹا کمزور ہے پڑھنے میں تو جو دو بیٹے ان کو دنیاوی تعلیم کے لیے کانونٹ ایڈوکیشن تک دلاتے ہیں لیکن جو بچہ کمزور ہے اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں یہ عام لوگوں کے خیالات اور نظریات ہیں اور دوسرا طبقہ ایک ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے بچے ایسے ہوتے ہیں بہت سے ایک کنبے ایسے ہوتے ہیں بہت سے ایسے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی کفالت تک نہیں کر پاتے تو وہ اس غرص سے دوسری ریاستوں کے مدرسوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ کم سے کم مدرسے میں رہے گا تعلیم بھی حاصل کرے گا اس کی کفالت بھی ہوگی وظیفہ بھی ملے گا دو وقت کی روٹی بھی ملے گی رہنے کا بھی انتظام ہوسٹل کی جانب سے کیا جائے گا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان معصوم بچوں کا گناہگار کون ہے ان معصوم بچوں تک کرونا کے ویرس کیسے آئے یہ سوال ہے اور یہ سبجکٹ کا موضوع ہے اور جو بھی ذمہ دار جو بھی اس کا ملزم ہو اس پر سخت سخت قدم اٹھا ہے اور کبھی سوالوں کو ٹٹرلنے کی کوشش کریں گا میں ساتھ خاص مہمان بھی جڑ گئے ہیں سکائپ کے ذریعے میں ساتھ سید یاسے جلانی قوم ترجمان مسلم راشتے منچ کے ہیں لیٹر ہیں بی جی بی کے سواگت ہے آپ کا خیر مکتم ہیں ساتھی مولانا ظاہر رزا رزی امیر شریعت اتخند فاؤنڈر مینجر مدرسہ جمعت الاسنات ردرپور خیر مکتم ہے آپ کا بھی آپ کے پاس آنا چاہوں گا مولانا ظاہر صاحب کیا کہیں گے جب کہہ دیا گیا تھا لوگ ڈاؤن کے دوران اس سے پہلے ہی جب سے یہ کہا گیا کہ آپ سب ہی کو مدرسے بند کرنے ہیں سب اسکولوں کو بند کر دیا جائے گا اس کے باوجود جو یہ کانپور کا معاملہ سامنے آیا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آگرہ سے بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آیا تھا کیا وجہ رہی ہوگی جو بچوں کو ان کے گھر تک نہیں بیچا گیا دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ علم کروں گا کہ مدارس اسلامیہ کا ایک اہم کردار ہے اور مدارس کی اپنی ایک تاریخ ہے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیتیں ہیں اگر ان کا ماضی ہندوستان میں بھی بہت اپری شخصیت اگر ان کا ماضی دھورایا جائے تو کثیر وہ ہیں بلا کسی تفریق کے کہ انہوں نے مدارس میں تعلیم حاصل کی اور مدارس کی تعلیم و تربیت کے بعد پھر وہ آگے بڑے کالیجوں میں انڈورسٹیوں میں آلا مقام تک پہنچے ہندوستان میں ہمارے ثابت صدر جمہوریہ اے پی جے کلام صاحب گاپر زاکر حسین صاحب اور کتنی شخصیات ملکی ایسی ہیں تو مدارس جو ہے وہ تعلیم و تمدن شعور و آگہی کا ایک مرکز ہیں اور غریب سے لے کے امیر تک کے بچے یہاں پڑھے ہیں اور پڑھتے ہیں جہاں تک سوال ہے لاٹ ڈاؤن کا تو یہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ رجب کے آخیر سے مدارس کے سالہ میں انتحانات شروع ہوتے ہیں اور تقریباً پندرہ شعبان تک یعنی شب براد سے ایک دو دن پہلے تک مدارس کے انتحانات مکمل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ دستار بندی حافظ قاری عالم فاضل مفتی کی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ تربہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں دیور پونے دو مہینے کی تاتیل ہوتی ہے بائیس تاریخ کو جنتہ کرسی ہو لگا تیس کو ہمارے ملک کے وزیع آزم نے لانگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا دائرے کے وہ آخری مراحل تھے آخری منزل تھی وہ کہ مدارسوں کے انتحانات دستار بندی کے جلسے فراغت کے سارے پروگرام تھے اور اس کے بعد وہ ان بچوں کے اپنے ٹکٹ تھے وہ کوئی بھی مدرسہ ہو کسی بھی صوبے کا ہو کسی بھی زلگا یہ ایک ترطیب ہے پورے ملک کی یہ ترطیب ہے کہ وہ شابان میں مدرسے بند ہو جاتے ہیں اور وہ تاتیلات ہیں یہ اتفاقی عمر ہی ہے اس میں کوئی ارادی طور پر یہ بالکلت کہی کوئی احسامل نہیں ہوا بالکل کسی کو اس میں بہت زیادہ ذمہ دا ہاں اتنا ضرور ہے کہ مدارس کے وہ لوگ جو اب آپ پھن گئے ان کے ٹکٹ تھے ان کے ریزرویشن تھے بائیس تاریخ کے بعد یہ اپریل پہلی دوسری اپریل تک وہ اس پر احتیاط کرتے اور تنی نظر رکھتے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تھا تو اس دلائے انتظامیہ کو بھی آگا کرتے اور اس کی پوری انفارمیشن دیتے اور اپنے بچوں پر محکمہ سہت اور دوسرے ان تمام محکموں کے ذریعے خیال بھی کرتے اور اس پر خبرگیری بھی کرتے میں سمجھتا ہوں مدارس کے ذمہ داران سے یہ ضرور ہوا ہوگا کہ اس میں انہوں نے تھوڑی سی لاپرواہی تھی ایک تو ایک تو اگر ان کے بچے پھن گئے تھے تو ان کو باخبر کرنا چاہیے تھا دلائے انتظامیہ کو اور ساتھ ساتھ ان کی جات وغیرہ اور محکمہ سہت کے لوگوں سے کرانا چاہیے تھی اس میں بلکت اور ارادی طور پر بہت سے لوگ بہت سے مدارس بہت سے خانقہ ہیں بہت سے آشرم ہندوستان کے مختلف مقامات پر لوگ پھسے ہوئے ہیں اس میں کسی کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی لیکن ضروری یہ تھا اور جمہ داری ایک کی وہ جمہ داران کی کہ وہ اس کو چھپا دینا اور صحیح صورت حالتے انتظامیہ کو آزا کرتے اور اگر ایسی کوئی شکل تھی تو انتظامیہ کی مدد لیتے اور ان بچوں پر بھی خاص طور پر ان کا ٹیسٹ ہوتا اور ان کے سلسلے میں پوری جانکاری دیتے ہیں ٹھیک ہے ازبیچ یاسی جلانی بھی ہم ایسی جلوئے ہیں یاسی جلانی کیا کہیں گے جو سرکار نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا اس کے لیے جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اور تمام لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن جو لگایا گیا دراصل میس پلاننگ تھی پلاننگ کے ذہت نہیں لگایا گیا اس کا نتیجہ تو نہیں ہے یہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ سرکار اوپر سوال وپکش کے پاس جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ سوال اٹھائے گی اٹھائے گی دنیا میں جس طریقے سے اس کوویڈ نائنٹین کی مہاماری سے حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں وہ پوری دنیا بھارت کے لوگ اور تمام جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ڈاؤن کا پالن کیسے کرنا ضروری تھا اور اگر نہیں کیا ہوگا سرکار نے تو آج وپکش یہ کہہ رہی ہوتی کہ ان کے پاس ڈیسیزن لینے کی کوئی کوئی طریقہ نہیں ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو آپ کسی بھی موڑ پہ کسی بھی طریقے سے وپکش کو خوش نہیں کر سکتے سرکار بہترین کام کر رہی سرکار کے لیے دنیا کے تمام جو بڑے لوگ ہیں چاہے لوگ ہیں چاہے بل گیٹس ہوں چاہے وہ امریکہ کے راشت پتی ٹرمپس ہوں چاہے یوروپین کنٹریز کے راستہ دھچ ہوں یا تمام امریکن ساؤتھ امریکن کنٹری اپنے ادھر آجائیے ایسٹ ایشین کنٹریز میں تو ان تمام لوگوں نے بہت تعریف کری ہے کہ اگر کوئی ایک دیش اس وقت کوویٹ نائنٹین کی مہماری میں سب سے شاندار طریقے سے لڑائی لڑ رہا ہے تو وہ بھارت لڑ رہا ہے بہت اللہ لیکن یاسی جلانی صاحب شاید ٹرمپ کو اور جن بڑے بڑے ناموں کا ذکر آپ کر رہے ہیں شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اچانک سے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا انہیں نہیں پتا تھا کہ مدرسے میں بچے رکے ہوئے ہیں وہ کیسے گھر جائیں گے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو جماعت میں لوگ تھے یا تبلیغی جماعت کے لوگ تھے وہ مسجدوں میں بھسے وہ کیسے گھر جائیں گے ان کو تک یہ جانکاری تو ان تک نہیں پہنچی اب دیکھیں اب اس جماعت کا تو نام آپ نہ لے تو مجھے لگے گا کہ زیادہ بہتر ہوگا جماعت کے لوگوں نے تو اپنے بچ میں یہ کہا نا کہ سرکار نے یہ کہہ دیا پرائیمیوستر نریندر رمو دی آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ جو جہاں ہے وہ وہیں رک جائے جواب سنیے پہلے آپ نے کہا جماعتی ان جماعتیوں کے لوگ جو لوگ تورسٹ ویزا پہ ویزا لے کے آتے ہیں اور جماعت کا یہاں پہ کام کرتے ہیں ان سے بڑا گناہ گار اور کون ہو سکتا ہے ان سے بڑی غلطی اور کون کر سکتا ہے جو اپنی آئیڈنٹیٹی اپنے آنے آنے کی آئیڈنٹیٹی کو ایک دوسر سے چھپاتے ہیں وہ آتے ہیں ریلیجیس پریچنگ کا کام کرنے کے لیے اور ویزا مانگتے ہیں تورسٹ ویزا تو یہ جو کونٹریڈکشن ہے اس پہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اور اس میں غلطیاں اگر غلطی پکڑنے کے لیے بیٹھا جائے تو پورا مجھے لگتا ہے کہ کئی دیبیٹس نکل جائے گی اس غلطی کو سمالنے میں اور وہی ہو رہا ہے تمام انہی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے بعد میں بیانات غلط دیئے جس کا اثر ان مدرسوں میں پڑے جن مدرسوں میں آپ یہ سوچئے کہ ان مدرسوں میں بچے کون سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب گھروں کے بچے ہیں اور آپ نے اگر صحیح پوزیشن ان کے امتظامیہ نے پہلے بتایا ہوتا تو سرکار بھی سامنے آتی وہاں کا پرشاشن بھی سامنے آتا اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا کیا راستہ نکل نہیں رہا کیا راستہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لوگ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں یہاں فسے ہوئے ہیں پرابلم ہیں چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوٹا کے کوٹا میں جو ایک ایڈکیشنل حب جس شہر کو کہتے ہیں جہاں تمام راجیوں کے بچے وہاں پڑھائی کرتے ہیں تو اگر مدرسے کے انتظامیہ سرکار کے اس ڈی ایم سے لے کے کلکٹر تک ہوتے ہوئے اور صوبے کے وزیراعالہ تک جا کے اپنی گوہار لگاتے تو ہر سرکار اتنی اتنی سنویدنشیل ہوتی ہے کہ وہ ان کی بات کو سنے گی اور ان کی مدد بھی کریں لیکن جب آپ نے تیہ کر ریا ہے کہ ہم نے غلطی کرنا ہے اور جرم کرنا ہے اور ہمیں چھپانا ہے تو ریزلٹ اس طرح کا آتا ہے سامنے جو غریب بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک سوالیاں نشان میں آج دیکھیں ہمارا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایز ای بی جے پی ترجمان آپ کے ساتھ کسی کے اوپر بیٹی کا ٹپنی یا لانگچن کرنے کے لیے بیٹھے ہمارا مقصد ہے کہ ہم کس طریقے سے اس پوویڈ ڈائنٹین پر جیتیں گے ہمارے وزیراعظم صاحب جس طرح کا میسج دے رہے ہیں جنہوں نے اس پاک مہنے رمضان کو لے کے بھی جو میسج دیا اس میسج میں انہوں نے کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہ کے عبادت کریں اور عبادت میں آپ یہ دعا کریں کہ ہم اس سے پہلے اس کو کوویڈ ڈائنٹین کی مہماری سے کس طریقے سے جیت حاصل کریں گے جیت حاصل کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہوں پہ ہائٹ ہیں ابھی بھی آپ چھپے ہیں جو کہیں نہ کہیں تبلیقی جماعت کے مرکز سے نکل کے تمام بھارت کے صوبوں تک پہنچے جو لوگ ہیں وہ چھپے بیٹھے ہیں اور اگر وہ سنکرمت ہیں تو وہ سنکرمن کا جو ریٹ ہے بھارت میں وہ بڑھا رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس پہ کسی طرح کی بحث اور کسی طرح کے بہت اتیجت ہو کے کوئی بات کہنے کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ساتھ آئیں آپ ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے تو ہم یہ لڑائی جیتیں گے اس میں ایک ہی تب سے بڑا پہمانہ ہے شوشل ڈسٹینسنگ کا کہ کس طریقے سے شوشل آج دیکھئے کیا ہمیں افسوس نہیں لگ رہا میں اپنی انڈیویجول بات کروں اس پاک مہینے رمضان میں ہم لوگ یقین مانے کہ میرے گھر پہ بائیس سال سے لگاتار تراوی کی نماز ہوئی ہے اس سال نہیں ہو رہی ہے تو کیا مجھے افسوس نہیں ہے کہ جو پرمپرا چلی آ رہی تھی وہ پرمپرا ہمیں کوویڈ ڈینٹین کے صرف جو نومس ہیں اس کے ایک آڈنگ اس کو فلفل کرنے کے ایک آڈنگ ہم نے اس پرمپرا کو ایک طریقے سے الگ کر گیا سورہ تراوی کا انتظام ہے انڈیویجول اسطر پہ ایک ایک آدمی سورہ تراوی پڑھ رہا ہے اور یہ میرا سوال نہیں ہے یہ ہندوستان کے تمام مسلم معاشرے جو محضب معاشرے ہیں مسلمانوں کے اس میں یہ سوال ہر نوجوان ہر گزرگ ہر گھر میں یہی بنا ہوا ہے کیونکہ تمام اپنے مساجد میں تراوی پڑھا کرتے تھے اپنے گھروں میں اپنے مدرسوں میں اپنے سکول کالیجز میں اور اس کے بعد بھی پانچ دن تین دن دس دن کی جو تراوی کا انتظام ہوا کرتا تھا اس کا ایک بہت بڑا روپ ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور آپ کے چینل زی سلام نے اس کو لائیڈ بھی کئی بار ٹیلی کاسٹ کیا ہے لیکن ہم ان سب چیزوں سے اس بات محروم ہیں ہم تمام چیزیں چاہ کے بھی آج تیسرا روزہ ہو گیا ہم اپنے جو اس ڈیلی میں رشتدار ہیں دوست ہیں احباب ہیں ان تک بھی نہ انہیں بلا سکتے ہیں لکھنے کے لیے ہم یہ ساری شوشل ڈسٹنسنگ کے نومز کا پالن کر رہے ہیں اور پالن کر کے گھر میں ایک طرف اکیلے پڑے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا جو دے ہے لوگ ڈاؤن ٹو کا یہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر ہم سے پھر غلطی ہوگی جو ابھی کانپور کے مدرسے میں دیکھنے کو ملی ہے تو یہ لوگ ڈاؤن آگے بھی بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے مولانا زاہد رزر صاحب آپ کی بات آنا چاہوں گا دیکھا جائے تو جو مدرسے کے لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت والے لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سرکار کے پاس انتظامیہ کے پاس جا کے اپنی شکایت رکھی اپنی بات انہوں نے رکھی لیکن پولیس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور تبلیغی جماعت جس طرح سے ہاتھ سپورٹ کے ذریعے تمام جگہوں پر پھیلی ہے اس کی ضد میں تمام بچے آئے ہیں ان کا کیا قصور تھا جو دس سے بیس سال کے عمر کے بچے ہیں وہ تو بے وجہ اس کی ضد میں آئیں دیکھئے تبلیغی جماعت کے تعلق سے تو جواب ان کے ترجمان نہیں دیں گے میں ان کا کوئی وکیل ترجمان نہیں ہوں لیکن میں نے جو دیکھا ہے میڈیا کے ذریعے اور اس بارات میں وہ بلکل میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جماعت کا اپنا ایک پورا پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے اور وہ مرکز میں تقریباً پانچ سات ہزار آدمی ہمیشہ پورے چاند رہتے ہیں اور بائیس تاریخ کو فالباً ان کا آخری استعمال تھا اور تیس تاریخ کو یہ اعلان ہو گیا تو یقیناً وہاں کہیں نہ کہیں ہو رہی اور اس کے بعد جیسا ہے کہ انہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیروی کی وہاں مطالقہ تھانے میں بھی یہ دوسرے افسران تھے بھی لیکن وہ کہیں نہ کہیں انہیں ناکامیابی حاصل ہوئی اور اس میں وہ ظاہر ہے کہ مورد اعظام قرار دیتے ہیں اور پورے اندوستان میں آج اس کو نشان پریا جا رہا ہے لیکن مدرسوں کے پانچ سو میں نے جیسا کہتے کیا کہ مدرسوں میں جماعتیں جاتی نہیں ہیں آپ تو اپنے جماعتیں تو مسجدوں میں جاتی ہیں مدرس کے بچے اگر کہیں پھسے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ مدرس کے وہ آخری ایام تھے تعدیلات تھیں سالانہ انتہانات تھے مدرسوں کے بلکل وہ آخری منزلیں اور آخری مرحلے تھے وہ سب کے ٹکٹ تھے ہوتے ہیں بچوں کے بہار بنگال آسام کہاں 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 کے بچے ہوتے ہیں وہ جانے والے ہوتے ہیں وہ تعدیلات کے ہو گئیں اور ان کے جو سفر کے راستے تھے وہ سب محدود اور مفہود ہو گئے اور نتیجہ یہ ہو لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ذمہ داری تھی انتظامیاں کی اور میں اپنے دوست یاسد جیلانی صاحب سے ایک بہت عدب کے ساتھ یہ ضرور پوچھنا جاؤں گا کوٹا کا انہوں نے ذکر کیا کوٹا میں نے کہا بھی ہے میں نے یہاں جیلہ پرشاشن کو بھی ہمارے یہاں کے بچے دہلی یونسٹری میں پڑھتے دیلی میں پڑھتے ہیں آستک نہیں آ پائے کوٹا کے بچے میں یہ اعزام نہیں لگا رہا لیکن یہ صداقت ہے کہ کوٹا میں جو بچے کوچنگ کر رہے تھے آئی ایس ٹی سی ایس کی وہ بڑے لوگوں کے بچے تھے مد پردیش نے بھی مگا لیے یوگی صاحب نے بھی مگا لیے دوسرے سٹیٹ کے لوگوں نے لیکن اس کے علاوہ ہزاروں بچہ ہزاروں سٹرینڈ ملک کے مختلف مقامات پر پسے ہوئے ہیں کیا کوشش نہیں کی میں یہاں کٹھاؤں اتراکھن سے میرے ایم پی صاحب کو گواہ ہیں اور دوسرے میرے یہاں دوسرے افسران ذمہ دار ہیں میرے آج دو تین بچے پسے ہوئے ہیں میں نے لکھا بھی اور کہا بھی لیکن کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور وہ اس میں کوئی قابل لے غور بات نہیں رہی تو کوشش برابر ہوئی ہے لیکن روکے کوٹ میں بڑے لوگوں کے بچے پڑتے ہیں آئی ایس پی چیز باقی ہزاروں غریب طلبہ ڈی او کے اور دوسرے مختلف مقامات پر جو اسٹرینڈ ہیں وہ آج تک نہیں آ پائے ہیں چیک ہے زائی صاحب جواب میں لے لیتا ہوں یاسی جلانی صاحب جو سوال کیا ہے شاید آپ نے سنا اس کا جواب آپ سے چاہوں گا زائی صاحب نے بہت واضح سوال کیا ہے اور میں جواب دلینا چاہوں گا انہوں نے ٹھیک ہے کہ وہاں کے لوکل جو لیڈرز ہیں یا ان کے ایم پی ہیں ان سے انہوں نے رابطہ خیم کیا ہوگا لیکن کئی بار سچویشن نہیں بنتی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں پورے بھارت میں ان سے بھی ایک بار آپ کہتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ جو غریب اور امیر والا مسئلہ ہے یہ ابھی تک تو نہیں ہونے دیا جہاں بھی جن لوگوں کے بھی فون آئے ہیں جن لوگوں نے بھی کہا ہے تو پورے کی پوری جو ایک پروسس ہے سرکار کی طرف سے چاہے وہ اگر کوئی زلہ ہے وہاں کے کپتان پولس کپتان سے لے کے وہاں کے ڈی ایم سے لے کے اس ڈی ایم سے لے کے جو لوگ اس پورے پروسس کے کو دیکھ رہے کرنے والے ہیں ان سے ہم لوگ انہیں رابطہ قائم کر کے اور کئی سارے ایسے بچوں کو ان کے گھر پہنچانے کی کوشش کریں ہاں ایک بات میں بلکل کلئر کہ ہوں گا کیونکہ میں صبوت پیش کر دوں یہ صرف کیا ہے میں کر رہا ہوں تقریباً پندرہ بیس دن سے میں محترم آپ کی بات کو بلکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کوئی کسی طریقے سے آپ پہ سوال نہیں کرو آپ نے کیا ہوگا مجھے یقین ہے لیکن مجھے یقین ہے آپ نے کیا ہوگا لیکن ایک پورا کا پورا پروسس ہے اس کو اس کو فلفل کرنا پڑے گا اور دیکھئے سب سے بڑی بات ہے کہ کسی طرح کی کوئی اس وقت روڈ ویز ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی ویوستہ نہیں ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن میں سب کچھ بند ہے اور جو لوگ وہاں سے آئے ہیں آپ نے کہا ہے انہوں نے پرائیوٹ طریقے سے بسوں کا انتظام کیا ہے گاڑیوں کا انتظام کیا ہے جو بچے وہاں سے آ رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی جو لوگ ذمہ دار ہیں جو ہمارے بڑے ریلیجیس لیلر ہیں جن کو ما شاء اللہ اللہ نے بہت طہب حیثیت بنایا ہے ان کو سامنے آنا چاہیے اور وہ اگر سامنے آ کے اس طرح کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ بس مہیا کرا دیں وہ تمام ان چیزوں کو مہیا کرائیں جو صاحب یاسے جلانی صاحب مدھے پردیش کی سرکار ہو مدھے پردیش کی سرکار ہو ان کی تو سرکار کی طرف سے بسیں چلائے گئی ہیں نہیں نہیں سنیے سنیے سن لیجے میں میں تو ابھی انڈویجوال طریقے کی بات کر رہا ہوں میں سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں سرکار سے جب آپ رابطہ قائم کریں تو سرکار کی بات ہوگی لیکن اس وقت پورے بھارت میں جو سرکار اپنا کام کر رہی ہے وہ کر رہی ہے ہر سبوں کی سرکاریں وہاں کے وزیرعالہ وہاں کے جتنے بھی اس محکمے کے لوگ ہیں چاہے وہ آفیسران ہوں چاہے وہ پولیس محکمے کے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہماری جو ذمہ داری بنتی جت طریقے سے ہم پورے بھارت میں نیت نیت دا فیڈی کارکرم کے تحت بھوکوں کو کھانا کلا رہے ہیں اب رمضان کے دنوں میں ہم نے سہری اور افطار کا بھی انتظام کرایا ہے ہم یہ بھی انتظام کر سکتے ہیں لیکن جو صاحب حیثیت ہیں انہیں آگے آنا ہوگا وہ کب آگے آئیں گے میں مہترم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت زبردست معاشرے میں آپ کا اثر ہے آپ کیوں نہیں ان تمام بڑے ریلیجیس لیڈر سے پوچھتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں ان کے فالوورز پورے ہندوستان میں ہیں ان سے وہ کیوں خاموش بیٹھیں وہ کیوں نہیں آگے آ رہے ہیں کیوں نہیں وہ کسی طرح کی بات کریں کس وقت کے لیے وہ چپ بیٹھیں تو یہ سب سوال بہت ایسے ہیں جو لوگوں سے اپنے لوگوں میں پوچھنا پڑے گا سرکار اپنی ذمہ داری دیکھیں جو ہو رہی ہے جو لوگ وہاں تک پہنچ رہے ہیں وہ نبھانے کی کوشش پوری کر رہی ہے لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو بھی تو ہمیں نبھانا ہے اس پہ کون سوال کرے گا اس پہ بھی غور و فکر ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں میں لوں گا جواب لیکن ایک چھوٹے سے بریک لیے مجھے رکنا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لگتا چرچہ جاری ہے